تو کیا آپ ایسے ہاتھ اٹھا دی ہے؟ مالک صاحب ایک تو میرے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چپٹر کو بند رہنے دیں کہ میرا پہلا اور آخری سیاسی عشق نواز شیف ہے کہ نواز شریف کا وزیراعظم نہ بننا اور شہباز شریف کا وزیراعظم بننا یہ کسی سازش کی وجہ سے ہوا ہے؟ نواز شریف کا وزیراعظم نہ بننا یہ ایک سازش ہے شخص یا کہہ رہا ہے کہنا چاہتا ہے کہ نواز شریف وزیراعظم نے یہ بات غلط ہے رانہ سناؤلہ کی یہ بات درست ہے کہ مسلم علیہ نے نواز شریف کو وزیراعظم بننے کے لیے بورٹ دیا آپ کا حرانہ ایتا ضروری کیوں تھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جیسے بقول آپ کے نوے کروڑ خرچا گیا نوے کروڑ میاں جعوید لطیف کے حلقے پہ کیوں خرچا گیا کیوں ایمپورٹنٹ تھا آپ کا حرانہ یہ ایک تو میں وضاحت کر دوں یہ نوے کروڑ میری میری سیٹ نہیں ہے یہ پانچ سیٹوں کی بات کر لیں آپ کے زلے میں زلے کی بات کر لیں جہاں اتنا پیسہ لگا اور مالک صاحب بڑی بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ آپ اس سے پہلے سنتے آئے تھے کہ بھر دیئے گئے پری پول ریگنگ ہے فارم جمع نہیں کروانے دیئے فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا فارم فورٹی سنتالی پہ کسی کا آگیا بھئی آپ اندازہ کریں مجھے تو فارم فورٹی فائیو کی شکریہ گئی کسی ایک فارم فورٹی فائیو پہ میرے پولنگ ایجنٹ کا اٹھے کا یا اس کے سائن دکھا دیں جب آپ کا زلہ ٹارگٹ ہوتا ہے اور اتنے پیسے خرچے جاتے ہیں اور کھل کے گیم ہوتی ہے تو پھر تاثر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کی پارٹی کا ضرور کوئی اور لیڈر انوالف ہوگا جس کی آپ سے لگتی ہے اس ساری گیم میں جب آپ نے ثبوت دیے کیا اس کے پیچھے کوئی پارٹی کے اندر کی بھی آپ کی وہ ہے جس کو کہتے ہیں لاغت بازی پارٹی کا لیڈر ہے انوالف اس میں نہیں 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 مالک صاحب پتہ کیا ہے میں جماعت کی بات جو آپ چاہیں سوال کر لیں نراز ہو جائے میں جماعت کی بات اس فورم پہ کرنے والا نہیں ہو یہ ضرور میں کہوں گا کہ میرا حلقہ این ایک سو پندرہ ساتھ والا حلقہ این ایک سو چودہ آپ کوئی اور پاکستان کا حلقہ نہ دیکھیں دونوں حلقوں کو ریکانٹنگ کرالیں یا جو ہیں ان کو چیک کرالیں ایک حلقہ میں ہم نے لوس کیا ایک حلقے میں ہم جیتے ہیں تو دونوں کا ریزرٹ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں نہیں میں آپ سے میں آپ سے بالکل میں نہیں چاہتا کہ آپ جماعت کے معاملات کریں میں تو پوچھ بھی نہیں رہا میں تو نام بھی نہیں لے رہا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو اتنا ایک سپیسفک ٹارگٹ ہوئے زلح آپ کا اور آپ کی سیاست کو ڈیمیج جو اتنا ہوا ہے تو ظاہر ہے ہر پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں نا تو انڈیویجیل حیثیت میں یہ نہیں کروکہ پارٹی نے آپ کے خلاف کی گیم کی ہوگی لیکن پارٹی میں موجود کسی کسی اور پولیٹیشن کی تو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے نا تو کیا وہ بھی اینگل اس میں شامل ہے نہیں مالک پتی کیا ہے آہ دوزار اٹھارہ سے یہ الیکشن مختلف اس میں پیکنڈ چوز ہوا ہے آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ کس جمعات ہے سندھ میں کس کی ہے بلوچستان میں کس کی ہے یا پنجاب میں کس کی ہے آپ پنجاب کو ٹارگٹ کریں اور باقی تین صوبوں کو کہیں کہ یہ الیکشن ہوا ہے آپ تین صوبوں کو فیر الیکشن کہیں اور مرکز کو آپ دھاندلی زیادہ نتیجہ کہیں یہ وہ چیزیں ہیں میں کہ اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو میں تو نمائندگی کرتا ہوں کی جو کہتے ہیں کہ الیکشن رگ ہوا ہے یا جو کہتے ہیں الیکشن فیر فری میں دونوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں ماضی میں آپ ماضی میں بھی بڑے دبنگ بیانات دیتے رہے ہیں سو کانٹروورسی آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے لیکن میں ماضی میں دیکھتا تھا جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی آپ کو ایک ویزبل سپورٹ دکھائی دیتی تھی بڑے میاں صاحب کی نواز شیف صاحب کی یا مریم بی بی کی یہ انشور کیا جاتا تھا کہ آپ کو ان کی سپورٹ ہے اگرچہ دوسرا گروپ بھی بہت پاہفل تھا اس بار وہ نظر نہیں آیا اور طور عطا تارت صاحب نے جب آگے پریسر نے کہہ دیا تو کیا آپ ایسے ہاتھ اٹھا دیا ہے مالک صاحب ایک تو میرے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چپٹر کو بند رہنے دیں جو نام آپ نے ایک نوجوان کا میرے بچوں کی طرح ہے برخوردار تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ میڈیا پر آپ نے اگر اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو میں حاضر نہیں نہیں آئی انڈرسٹینڈ آئی رسپیکٹ یا ویش بلکل جس پہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے آئی ٹوٹلی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ یا پوزیشن میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم بھی آپ انکافٹیبل ہو یا انبارسمنٹ ہو لیکن آپ کا جو پہلا بیان تھا بیان صاحب اس پہ بڑی باتیں ہوئی جب آپ نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو کہا ہلکے کھولنے کی تو انہوں نے کہا اگر آپ اپنے ہلکے کھولیں گے تو پھر نواز شیف صاحب کا ہلکہ بھی کھولے گا ایک چوتیس تو آپ نے لفظ چیوز کیا کہ یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں بلیک میلنگ کیوں تھی یہ اگر نیا صاحب جیتے میں ہیں کھول دیں آپ کو تو چاہیے تھا کہتے یار کھول دیو اس کو بھی اس کو بھی بڑا جیتے ہیں پیش کیا گیا بڑی بدقسمتی ہے اچھا آپ نے دوبارہ اس کو رپیٹ کیا ہے سوال کو تو میں وضاحت کر دوں میں نے یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے شاید کوئی بات غلط ہے تو اس لیے میں اس کی وضاحتیں دے رہا ہوں میرا دل بڑا کلیر ہے اور میں کہہ دوں کہ میرا پہلا اور آخری سیاسی عشق نواز شیف ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس ریاست کے لیے تو اپنی جگہ مگر اس خطے نواز شیف ایک انمول چیز تھے نواز شیف اس خطے کے لیے بہتر صرف کر سکتے تھے ان پہ اس خطے کی ریاستیں بہتری آ سکتی تھی جس کسی نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے یا کروایا گیا ہے یا عالمی قوتوں کی ان قوتوں کی خواہش تھی جو سی پیک ہوتا دیکھنا چاہتی پاکستان کے اندر یا پاکستان کو سٹیبل ہوتا چاہتی وہ قوتیں حاوی ہو گئیں ان کی خواہشات جو ہے وہ پاکستان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف کا وزیراعظم نہ بننا اور شہباز شریف کا وزیراعظم بننا یہ کسی سازش کی وجہ سے ہوا ہے نواز شیف کا وزیراعظم نہ بننا یہ ایک حقیقتن سازش ہے اور ایک حقیقتن منصوبہ بندی ہے جو بات کے اندر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کہا رانا سناؤلہ نے کہہ رہا ہے شخص یا کہہ رہا ہے کہنا چاہتا ہے کہ نواز شیف وزیراعظم نہ بننا یہ بات غلط ہے رانا سناؤلہ کی یہ بات درست ہے کہ مسلم علیہ نے نواز شیف کو وزیراعظم بننے کے لیے بورٹ دیا تھا اور نواز شیف پاکستان کے چوتھی دفعہ پرائم میسٹر بننے کے لیے ہی جماعت کی خواہش پر جماعت کی ڈیمانڈ پر ایک قرمی ڈیمانڈ پر پاکستان آئے تھے ایک بہتر منصوبہ بندی لے کے پاکستان کی ترقی کی جو کچھ ہوا یا کیا گیا وہ وقت بتائے گا اور جہاں تک آپ کا سوال ہے تو عرفان صدیقی صاحب نے تو کہا کہ ان کو آنے سے پہلے ہی وہ ان کی بھی خواہ ان کو تو پتا تھا کہ میں وہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب سے جو رانہ صنی اللہ صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے میں بالکل رانہ صنی اللہ صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اچھا تو اب اس تمام معاملے میں جب آپ نے یہ سمطور الیکشن کی بات کی شکایتیں بھی سب کچھ ہوئی پارٹی پریزننٹ شہباز صدی اللہ صاحب سے آپ کی بات ہوئی ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے الزامات کے بارے میں اتنے بڑے الزام ہیں سیریس چیزیں شباز شریف صاحب کہاں کھڑے میں دیکھیں میری بات سنیں آہ ان کو میرا خیال ہے اس آہ چیز میں نہیں لانا چاہیے وجہ کہ میری دعا ہے اب کہ پہلے یا شباز شریف سمیت کسی کا بھی یہ ایک پرسنٹ بھی خیال کہ ایسے ہنگ پارلیمنٹ جس طرح دی گئی ہے یا جس طرح دیئے گئے ہیں یا آگئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون جو ہے میں حکومت بنائے ہم تیار نہیں تھے مگر جس طرح پھر کھڑے کر دیئے گئے پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے آگئے امران خان سمیت سب کے تو پھر آپ نے مالیاتی ادا پھر آپ نے جو چیلنجز پاکستان کو تھے وہ پاکستان مخالف قوت کی وہ حاوی ہو رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے جس جذبے سے شباز شریف یہ چیلنج اپنے گلے ڈالا ہے میری دعا ہے کہ وہ جس جذبے سے گئے ہیں ان کو اللہ کامیابی دے ریاست کی کامیابی امیابی ہے اس میں آپ نے کہا آج میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا آپ نے کہا کہ میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے خلاف سازش ہوئی کیا اب میاں نواز شریف ہمیشہ کے لیے وزارت عزمہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے دیکھیں اللہ حضرت والی درازی عمر دے کبھی یہ آپ نہ تصور کریں دینے نا کوڑا کدھی بڑا نہیں ہوں دا چلیں اسی بات پہ پہتا ہے جی جی یہ یہ بات جس کے ذہن میں ہے وہ ذہن سے اتار کی وجہ یہ ہے کہ جس جذبے سے شباز شریف نے یہ چیلنج ہے اگر راستے میں رکاوٹیں ہائل نہ کی گئیں بیڈ بریکر نہ بنائے گئے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ کچھ عرصے میں پاپنی ڈگر پہ چل جائے گا